موسیقی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم فهمو دانائی کا آسمہ استاز ہے فهمو دانائی کا آسمہ استاز ہے علم و حکمت کی یقیناً کہکشا استاز ہے غور کرنا تھا تو بھی حصت استاز پر جہل کی تاریکیوں میں زوف شاں استاز ہے میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام برادران اسلام اور مسند انصاف پر چلوا افروز منصفین حضرات آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے آتا نہیں کوئی فن استاز کے بغیر سامین محترم ممکن تھا کہ میں ہاتھ میں تھیلا لیے کچھرے کے ڈھیر پر اپنے مطلب کی کوئی چیز تلاش کر رہا ہوتا ممکن تھا کہ میں اوزار لیے کسی گاڑی کے ٹائر بدل رہا ہوتا ممکن تھا کہ میں کسی چوراہے پر ریڑی لگائے خریداروں کی توجہ کا منتظر ہوتا ممکن تھا کہ میں کسی ہوتل میں برطن صاف کر رہا ہوتا لیکن میں ان تمام خوفنات امکانات کی بجائے ایک خوبصورت حقیقت کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور اپنے مدرسہ کی درسگاہ میں زانوے تلمز تے کر رہا ہوں اور آج اس ڈائس پر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فن تقریر کا اظہار کر رہا ہوں الگرس آج میں جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی ہوں خدا کی قسم اس کا سبب گوہر نیاب میرے استاز ہیں سامین محترم زمین گواہ ہے فلق گواہ ہے استاز تعلیم و تعلم کا وہ بہرے بے کراہ ہے کہ اس کے بغیر تعلیم و تربیت کا باب نامکمل ہے استاز ہی وہ عظیم ہستی ہے جو انسانیت کو حیوالیت سے بلند کر کے زمین پر اللہ کی نیابت کے منصف پر فائز کرتی ہے استاز ہی وہ عظیم ہستی ہے جو جاغل کو عالم نہ آشنا کو آشنا بے عدب کو با عدب بناتی ہے بلکہ میرا تو یقین ہے جس طرح سورج کو کرنوں کی ضرورت ہے چاند کو دمک کی ضرورت ہے ستاروں کو چمک کی ضرورت ہے پھولوں کو خشبو کی ضرورت ہے بدن کو روح کی ضرورت ہے اسی طرح آلہ میں رنگ و بو کو استاز کی ضرورت ہے آلہ میں رنگ و بو استاز کے بغیر کچھ بھی نہیں مسکن اقوام بھی نہیں مغزن اخلاق بھی نہیں سامین تاریخ کی آنکھوں نے جتنے بھی مشاہیر دیکھے ہیں سب کی کامرانیاں سب کی کامیابیاں استاز کی بدالت تھی اگر اسلام کے دامن میں ایک لاکھ چوالیس ہزار کم و بیش ستارے ہیں تو ان کی تابانیاں کائنات کے سب سے بڑے استاز محتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کم پتم سے تھی اسی طرح امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالت رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ امام آمد بن حمبر رحمہ اللہ امام ابو یوسف امام محمد امام غزالی الغص میں کس کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑوں زمانہ قریب میں مولانا قاسم ننوتوی مولانا رشید آمد گنگوہی حضرت شیخ الہند حضرت مدنی حضرت حکیم الامت حضرت کاشمیری سید ابو الحسن علی ندوی اللامہ عثمانی اور شاعر مشرق الغرق جو بھی رشد و ہدایت کا ستارہ بن کر چمکا اس کے پیچھے استاز کی محنت تھی پھر میں کیوں نہ کہوں سلام استاز پر جو بانٹتا ہے روشنی سورج کی طرح سلام استاز پر جو جو بچاتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے علم و علماء سے محبت رکھنے والے میرے معزز سامین آپ اس فرد فرید کے رتبے اور مقام کا انتازہ اس بات سے لکا سکتے ہیں کہ سلسلے انبیاء کی سنہری اور آخری کڑی حضور علیہ السلام اس کائنات میں معلم اول یعنی استاز اول کی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح شیرِ خدا جن کو باب العلم کہا جاتا ہے سیدنا علی المرتضی کا اشادِ گرامی ہے اَن عَبْدُمْ مَنْ عَلَّمَنِ حَرْفًا اِن شَاءَ بَعْعَنِ وَا اِن شَاءَ اَعْتَقَنِ اگر مجھے کوئی ایک حرف ہی سکھا دے میں اس کا غلام ہوں اگر چاہے تو مجھے بیچ دے اگر چاہے تو مجھے ازاد کر دے توجہ میری طرف رہے یکم جنوری انیس سو اکیس میں ہندوستان میں جب علامہ محمد اقبال کو سر کے لقب سے سر پراز کیا جا رہا تھا تو آپ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک میرے استاز مول بیمیر حسن کو شمس العلماء کے کتاب سے نہ نوازہ جائے میں اس تخلص کو قبول نہیں کر سکتا گورنر وقت چو گفتا ہے کہتا ہے آپ شاعر مشرق ہونے کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف اور بے شمار نظریات کے موجد ہیں اسی لئے آپ کو سر کے لقب سے نوازہ جا رہا ہے اس کے بل مقابل آپ کے استاز مول بیمیر حسن نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جنابے والا سنیے گا جواب پڑا ہی قابل غور ہے آپ فرماتے ہیں میرے استاز مول بیمیر حسن نے ایک باز تیار کیا ہے ایک باز تیار کیا ہے بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا استاز کے بھی نہ ہوا نہ صوفی نہ ہی ولی کہتا ہے کون استاز کی ضرورت نہیں رہی کلتا نہیں کوئی در فریاد کے بغیر آتا نہیں کوئی فن استاز کے بغیر آتا نہیں کوئی فن استاز کے بغیر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُتِ